السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں نے سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 79 پڑھی ہے آج میرا اہم ٹاپک ہے قربانی کا پیغام قربانی کے تو بہت سارے پیغام ہم لوگوں کے لئے ہے لیکن سب سے اہم پیغام یہ ہے جو ہم اور آپ قربانی کی دعا میں پڑھتے ہیں وہ ہے توہید کا پیغام یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا پھر اسی طریقے سے قربانی کا پیغام یہ بھی ہے کہ بھائی چارے کو مضبوط کیا جائے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو بھی کھلائے جائے اس طریقے سے محبت جو ہے وہ آپس میں بڑھے گی آئیے غور کرتے ہوئے چلیں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28 کہ تم لوگ اس سے کھاؤ اور فقیروں کو کھلاو بھوکے فقیروں کو کھلاو پھر اسی طرح ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 36 کہ تم کھاؤ اور کھلاو جو مانگتے ہیں اور جو نہ مانگتے ہیں ان کو بھی یعنی سب کو کھلاو تو اس سے بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے تو ایک بڑا پیغام ہے ملنے جلنے کا اپنے دل کو صاف کرنے کا پھر اسی طرح جسم کو صاف رکھنے کا اور ایک اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے صرف اور صرف اسی کی ماننے کا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے تو یہی تو سب سے بڑا پیغام ہے کہ انہوں نے وقت کی قربانی دی پھر اسی طرح جان کی مال کی ہر چیز کی قربانی دی ہے تو ہر سال جو عید العزہ کا موقع آتا ہے قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں تو اسی کا پیغام یہ ہے بھائی چارے کو مضبوط کیا جائے ایک اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے جائے پھر اسی طریقے سے لوگوں کے اندر جو بھید بھاؤ ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو مانگیں نہ مانگیں اس کو بھی دیا جائے تو اس طریقے سے محبت پڑھے گی بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھئے گا ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا لیکن سال میں جو ہم اور آپ ان کو دیتے ہیں کھلاتے ہیں تو ان کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے بہت سارے لوگ غریب ہیں اور موتاج ہیں وہ خرید کے نہیں کھا سکتے تو ماشاءاللہ یہ بقرید کا موقع ہمیں اور آپ کو ہاتھ لگا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کا خیال لکھیں غریبوں کا خیال لکھیں تو قربانی کا یہی پیغام تھا توحید والا پیغام سنت پر عمل کرنے کا پیغام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قربانی کے پیغام کو دنیا کے کونوں کونے تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی